ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے چینل دپال ٹیپس میں لیئرز آج کی ہماری انفرمیشن گائنو ریڈ ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگی جو کہ خصوصی طور پر فیمیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم اس ٹیپلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں یعنی ویورز اس کے فرمولے میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں ایتھینائل اسٹرڈیل 0.02 میلی گرام اور نیرو تسٹرون ایسیٹیٹ 10 میلی گرام اس ٹیپلٹ کی کمپوزیشن ہیں اور یہ ایک پیک میں دو ٹیپلٹ ہوتی ہیں ویورز آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ میڈی سنسر ریلیٹیو آنے والی ہر نیو آپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویورز اب آئیں مزید تفسیر سے جاتے ہیں اس ٹیپلٹ کے فیدے اور جانتے ہیں کہ اور کن کن صورتوں میں فیمیل یہ ٹیپلٹ استعمال کر سکتی ہیں میرے پیارے ویورز یہ ٹیپلٹ دو ہارمونز کا مجموعہ ہیں ان ٹیپلٹ کو حمل ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس لئے ان ٹیپلٹ کو بریتھ کنٹرول پیلز بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹیپلٹ کیسے پرگرنسی کو روکتی ہے یہ ٹیپلٹ ایکس کو ریلیس ہونے سے بجاتی ہے جس سے اولیشن نہیں ہوتی اور اسی طرح حمل نہیں بنتا اور اس کے علاوہ ویورز میرے پاس فیمیل استعمال کر سکتی ہیں یعنی وہ فیمیل جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے چالی سے پچاس سے اوپر اور ان کو پیریٹس نہیں آتے وہ فیمیل یہ ٹیپلٹ استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے استعمال سے مہواری کی بندش ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ویورز یہ ٹیپلٹ خواتین میں مہواری کے پیریٹس کو ریگولیٹ کرتی ہے یعنی جو ایر ریگولر پیریٹس ہوتی ہیں ایک ماہ کے بعد پیریٹس ہوتے ہیں ان پیریٹس کو فیکس کرنے کے لیے یہ ٹیپلٹ استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ویورز جن فیمیل میں ہرمونز بیلنس نہیں ہوتے اور دو سے تین ماہ پیریٹس نہیں آتے ان کے لیے یہ ٹیپلٹ استعمال کی جاتی ہیں اور ایسی خواتین کے لیے انتہائی مفید ٹیپلٹ ہے اور جن فیمیل میں یا تو پیریٹس بہت آہستہ ہوتے ہیں یا پھر بہت تیز تو ان فیمیل کے لیے بھی یہ ٹیپلٹ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی محسس ٹیبلٹ ہے تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فیدے اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ویورز اس کے ایک پیک میں دو ٹیبلٹ ہوتی ہیں ایک ٹیبلٹ دن کے وقت یا رات سوتے وقت استعمال کریں پھر اگلے دن ایک ٹیبلٹ اسی وقت استعمال کریں جیسے آپ نے پہلے ٹیبلٹ استعمال کی تھی ویورز یہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں تین سے پانچ دن میں پیریڈز آنا شروع ہو جائیں گے تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے استعمالات اور آپ جانتے ہیں سیڈ ایفیکٹ ویورز یعنی اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کیا کیا سیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں متعلی اور اٹھی ہو سکتی ہے زبان لاخشکو نہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ویورز سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سیڈ ایفیکٹ اور آپ جانتے ہیں کونٹر اینڈکیشن یعنی وہ لوگ جن کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا ممنوع ہے عملہ خواتین استعمال نہ کریں دودھ پلاتی ماہ استعمال نہ کریں لیور کی مریض استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ویورز ہائپر سنسٹیو لوگ استعمال نہ کریں یعنی ویورز جو لوگ اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن سے الرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کی کونٹرائنڈکیشن اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں